اسلام علیکم دوستو پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ دوہزار تیس کی سیلیکشن کو لے کر کوچ میکی ارثر نے آخری آورز میں پاور ہیٹنگ کرنے والے بیٹس مینو کے لیے پاکستان کرکیٹ بورڈ کو صاف اگاہ کر دیا ہے کہ پاکستان ٹیم میں آخری آورز میں ہیٹنگ کے لیے وہ کن ناموں پر غور کر رہے ہیں کیا عمر اکمل پاکستان ٹیم میں ورلڈ کپ کے لیے شامل ہونے جا رہے ہیں کیا ہے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو پوائنٹ تک کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ کرکیٹ کی آر اپ ڈیٹ سب سے پہلے پہنچے آپ تک جی آمیورز آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے موجودہ کوچ مکی آرثر کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم میں ابھی بھی فینشر کا رول ادا کرنے والے پلیئرز کی کمی ہے جو کہ پاکستان ٹیم کے آخری پانچ دس آور میں پ اچھ سٹرائک ریٹ سے انہیں کو فینش کر سکیں تو اس حوالے سے مکی آرثر نے کچھ نام زیر غور لائے ہیں یہاں پر اب تمام ویورز کو اگاہ کرتے چلیں کہ عمر اکمل کی ٹیم میں جگہ نہ بننے کی وجہ بھی ابھی تک مکی آرثر ہی تھے کیونکہ 2019 کے ورلڈ کپ سے لے کر مکی آرثر اور عمر اکمل کے درمیان نہیں بن پائی جس کی وجہ سے عمر اکمل ابھی تک پاکستان ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ مکی آرثر عمر اکمل کو پاکستان ٹیم میں لانے کے لیے کوش آئیں کیونکہ پاکستانی کوچ مکی آرثر کا کہنا تھا کہ پاکستان عمر اکمل شاہد افریدی اور عبدالرزاق کے بعد پاکستان ٹیم میں فینشر کوئی بھی اچھا نہیں لاسکی مکی آرثر کا مزید کہنا تھا کہ خوشدل شاہ آسف علی اور عمر اکمل ان تینوں ناموں پر ہم غور کر رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے کون سا پلئر اچھا فینش کر سکتا ہے تو ان میں سے ایک پلئر کو ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے ان تینوں پلئرز میں سے آپ کا فیوریٹ پلئر کون ہے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں